نمازکار ساتھوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کبھت بہت سوگت اپنے یوٹیوب چینل جو بلڈ برو میں ساتھوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی یوزنہ جس یوزنہ میں آپ کو پندرہ ہزار روپے کا لاپ ملتا ہے جیسا ساتھوں دیس میں ایسی بہت ساری یوزنہ ہے جس میں اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں فورم کو تو آپ گھر بیٹھے عارتھک سائتہ ملتی ہے یعنی کی پندرہ ہزار روپے ملنے والی اس یوزنہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس یوزنہ کا نام ہے مکھے منتری کنیا سومنگلا یوزنہ اس کا آپ کو کیسے فورم برنا ہے اور اس یوزنہ کے اندرگت کس طرح سے آپ کو پیسے ملتے ہیں اس کی کیا پترتہ ہے فورم کیسے برا جاتا ہے آپ فورم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ساری جانکاری ہمارے دور آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گے تو ساتھیوں آپ ویڈیو کو شروع سے انتق دیکھیں ساتھی دوستو سرکاری یوزنہوں کا لاب لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اول نوٹیفکیشن سیلیٹ کریں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کر سپورٹ کریں ساتھی میں کومنٹ کر بتائیں کیا آپ کو اس یوزنہ کا لاب مل رہا یا نہیں مل رہا ہے تو آئی دوستو آج کا ویڈیو بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دیں مکھے منتری کنیا سمنگلا یوزنہ یہ یوزنہ ہے اتر پردیس کی اور اس یوزنہ کی انترگت 15,000 روپے ملتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس یوزنہ کا ادیش ہے کہ بھارت کا ساماجگ تانہ بانہ سوہم میں جھٹل اور سبیندی ہے ساماجگ آرتک سیکشنگ کے پریوارک پریستتیاں مہیلاؤں اور بالکاؤں کے لئے انادی کال سے بھید بھاو پون رہی ہے ساماج میں پرسلیت کوریتیاں بھید بھاو جیسے کنیا بون ہتیا ایسامان تا لنگان اپات بالویوہ بالکاؤں کے پرتی پریوار کی نکراتمک سو جیسی پرتی کولتاؤں کے کارن پرائے بالکاؤں یا پھر مہیلاؤں اپنے جیون سرنکشن سوہجتے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس یوزنہ کو شروع کیا گیا ساتھی ہی اس پرویس میں درستگت اوٹرپردی سرکار دوارہ مکھے منتری کنیا سومنگلا یوزنہ کے روپ میں نئی پہل کی جاری ہے جو اتیند آف سکے راجے سرکار دوارہ بالکاؤں اے مہیلاؤں کو ساماجگ سرکے کے ساتھ ساتھ وکاس ہیتو نئے اوثر پردان کرنے کے لئے یہ یوزنہ پرارم کی جاری ہے پر اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کو چھے قسطوں میں ملیں گے پرثم سرڈی یعنی پہلی قسط آپ کو ملے گی دو ہزار روپے جب آپ کا نوزات بالکاؤں کا جنم ہوتا ہے تب آپ کو یہ دو ہزار روپے ملیں گے پہلی قسط دو ہزار روپے ملے گی وہیں دوسری قسط جن کا ایک ورس کے بھیتر ٹک کا کرن ہو چکا ہو تتہا ان کا جنم دو ہزار سے پوروے کا نئے ہوا ہو ان کو ایک ہزار روپے ملیں گے ایک مست میں دھنراسی ہے وہ ان کے کھاتے میں ٹرانسپر کی جائے گی تیسری قسط کے امباد کے جنہوں نے چالو سیکشنک سستر کے دوران پرثم ککشہ میں پرویش لیا ہو ان کو دو ہزار روپے ایک ساتھ میں ملیں گے تیسری قسط کے روپے وہیں چار نمبر قسط میں ملیں گے وہ ملیں گے دو ہزار روپے اور اس کے لئے پاترت ہے جنہوں نے چالو سیکشنک سستر کے دوران چھٹی ککشہ میں پرویش لیا ہو تو آپ کو دو ہزار روپے اور ملتے ہیں یہ چوتھی قسط ہے وہیں پانچمیں قسط ہے وہیں بالکہیں سملیت ہوں گے جنہوں نے چالو سیکشنک ستر کے دوران نویں ککشہ میں پرویش لیا ہو ان کو تین ہزار روپے ملیں گے ایک ساتھ میں وہیں چھٹی قسط کے بارے میں ہم بات کریں یعنی کہ سسٹم سرینی وہ سبھی بالکہیں سملیت ہوں گے جنہوں نے دسویں یا پھر بارویں ککشہ اتران کر کے چالو سیکشنک ستر کے دوران سنا تک ڈگری یا پھر کم سے کم دو برسی ڈپلوموں میں پرویش لیا ہو ان کو پانچ ہزار روپے ایک ساتھ میں ملیں گے یعنی کہ ٹوٹل یہاں پر آپ کو چھے قسط ملے گی اور وہ پندرہ ہزار روپے ملیں گے بچی کے زنم سے لے کر پڑھائی تک یہاں پر پندرہ ہزار روپے ملیں گے سساتھیوں مکھے منتری سومنگلہ یوزنہ کے انترگت اس طرح سے آپ کو چھے قسطوں میں پندرہ ہزار روپے ملیں گے اب ہم بات کرنے والے ہیں یہ پندرہ ہزار روپے لینے کے لیے آپ کے پاس کیا پاترتائیں ہونی جائے یعنی کہ آپ کی کیا یوگیتہ ہو تاکہ آپ کو سرکار یہ پندرہ ہزار روپے دے تو سب سے پہلے تو آپ یہ پاترتہ دیکھئے اگر آپ ان پاترتاؤں کو پورا کرتے ہیں تب ہی آپ کو پندرہ ہزار روپے ملیں گے مکھے منتری کنیا سومنگلہ یوزنہ کے لیے پاترتہ کی ایک نمبر ہم بات کریں تو لابارتی کا پریوار اتر پردیس کا نیوازی ہو تتہا ان کے پاس اسطہ ہی نیواز پرمان پتر ہو جسے راسن کارڈ، آدار کارڈ، ووٹر، پہچان پتر ویدو ٹیلی فون کا بلو وہی ماننے ہوگا وہیں دو نمبریں لابارتی کی پریواری کا وارسی کا ہے وہ تین لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چھے تین لاکھ کے اندر ہی ہونی چاہیے ہوئیں تین نمبریں کسی پریوار کے عدیقتم دو ہی بچوں کو ایشوزنہ کا لاب ملتا ہے پریوار میں عدیقتم دو ہی بچے ہو ساتھ میں کسی مہیلہ کو دیویتے پرسو سے جڑوان بچے ہونے پر تیسری سنطان کے روپ میں لڑکی کو بھی لاب انو میں ہوگا یعنی کہ ملے گا یدی کسی مہیلہ کو پہلے پرسو سے بالکا تیسری دو جڑوان بالکہ ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ لاکھ ملے گا ساتھی یدی کوئی پریوار انات بالکہ کو گود لے لیتا ہے تو ان کو بھی یہ لاکھ ملے گا ساتھیوں آپ ویڈیو اس طرح سے انتق دیکھیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ فورم کیسے بھراجتا ہے یعنی کہ پندرہ ہزار روپے کا لاکھ لینے کے لیے آپ کو فورم بھی بھرنا ہوتا ہے اور یہ فورم بلکل فری برے جاتے ہیں یہاں پر بالکہ کے ساتھ میں جو آویدک ہے ان کا نوینتم فوٹو چپ کے گا ساتھ میں ہی بالکہ کے پنجھے نیتو یہ ایک اون لائن یا پھر اوف لائن فورم آپ کو بھرنا ہوتا ہے ساتھ میں یہاں پر آویدک ہے اس کا نام آویدک کا بالکہ کے ساتھ میں کیا سمبند ہے ماتا ہے پیتا ہے ابھی باوک ہے یہاں پر رائٹ کا نیسان بالکہ کا نام ہندی میں اور انگریجی میں ساتھ میں جو ان کے سرٹیفیکیٹ ہیں انہی کے انسار نام ہونا چاہیے جنمتی تھی کیا ہے جنمستان کا جیلا کونسا ہے بالکہ کے ماتا کا نام پیتا کا نام یا پھر اگر ابیوہ کا ہے تو اس کا نام ساتھ میں کیا لابارتی پریوار اتر پردیس کا نیوازی ہے تو یہاں پر آپ کو ہاں اسطائی پتہ پنکوڈ ساتھ میں ورطمن پتہ اور پنکوڈ اس کے بعد میں پریوار کی وارسی کائے ہے وہ تین لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ کو ہاں والے پر رائٹ کا نیسان لگانا ہے پریوار میں بچوں کی سنگیہ دو یا اس سے کم ہے تو آپ کو ہاں پر لگا دینا ہے اگر تین ہے تو نہیں پر وہیں پریوار میں کل کتنے سنتانے یہاں پر آپ کو پین سے لکھنا ہوگا دو یا پھر تین یا پھر ایک وہیں سرینی کونسی انوشی جاتی انوشی جن جاتی انہیں پچھڑا برگ سامنے برگ یہاں سے آپ کو لگانا ہے موبائل نمبر پریوار کی کتنی بالکہ یوزنہ کا لاب لے رہی ہے یعنی کی پہلے سے کتنی بالکہ انسی ہیں جو لاب لے رہی ہیں اس کے بعد میں لاب لینے والی کتنی بالکہ ہیں یدی پریوار کی دو بالکہ پہلے سے یوزنہ کا لاب لے رہی ہے تو یہ آویدن تیسری بالکہ ہیتو کی آزار ہے تو سمندیت آپ کو یہاں پر سپسٹ کرنا ہوگا اگر آپ کے جڑوں بالکہ ہیں اور پہلے سے ایک بالکہ ہے تب ہی آپ کو یہ یہاں پر سپسٹ کرنا ہوگا ساتھ میں آویدک کی آدھار سنگیہ یہاں پر دینی ہوگی اگر آپ کا آدھار کارڈ بنا ہو ساتھ میں آپ کو آدھار کارڈ کی کوپی بھی لگانی ہوگی بینک کھاتے کا ویبرن بھی دینا ہوگا کھاتا دارک کا نام کھاتا دارک کا بارکہ سے کیا سمند ہے یعنی یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل جو دی جائے گی یہ ماتا پیتا ہے ان کی دی جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو اس فورم کے ساتھ میں لگانے ہیں ایک نمبر ہے بینک کھاتے کی پاسپک کی چھے پڑتی فوٹو پہچان پتر پین کارڈ پینسنر فوٹو آئی ڈی کارڈ یا پھر آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پارسپورٹ بینک پاسپک یا سرکاری نوکری میں کاری رہتا ہے تو بیباگ یہ پہچان پتر میں سے ایک آپ کو آئی ڈی لگانے ہوگی یعنی کی فوٹو پہچان پتر سے سمدھت ایک آئی ڈی ساتھیں نرداریت پراروپ پر سپت پتر بھی لگانا ہوگا ساتھ میں اگر آپ نے بچی گود لی ہے تو گود کا پرمان پتر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو رائٹ کا نیسان لگا دینا کس رہنے کے لاب ہے تو آبیدن کیا جا رہے ہیں یعنی کی بیٹی آپ کی ایک سال کی ہو گئی یا پھر پہلی ککشیاں پرویس لیا ہے یا پھر سٹی ککشیاں میں یہاں پر آپ کو یوزنا میں سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں پرویس لینے والی بالکوں کا پنجین یہاں پر جنم پرمان پتر کی پنجین سنگیاتی تھی جنم پرمان پتر زاری کرتا کا بھی برند دینا ہوگا سنستاغت پرسو اسپتال یا پھر نرسنگ ہوں سواستے کے اندر یا پھر ایمبولینس ساتھی یہاں پر ایک دو تین چار پانچ ہے یہاں پر کسٹیں بھی دی گئی ہے ان کو بھی آپ کو رائٹ کا نسان لگا دینا یعنی کہ ایک نمبر لینا چاہتے ہیں یا پھر پانچ نمبر یا پھر چار نمبر کون سی لینا چاہتے ہیں ساتھی یہاں پر جنم پرمان پتر سپت پتر نرداریت پراروپ میں سنستاغت پرسو پنجین کرن کی جو آپ کو چھوٹی پرچی یا پھر جو پرمان پتر دیا جاتا ہے اس ٹائم یہ آپ کو سٹیپکیٹ بھی اپلوڈ کرنا ہوگا کوپی ساتھ میں گھر یا پھر انیتر کسی سنستان پر پرسکشت کاری کرتا کہ دیکھ ریک میں بچے کا جنم ہوئے یہاں پر آپ کو ایک پر رائٹ کا نسان لگانا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ٹکا کرن ہوتے ہیں ہر سپتہ بار یہ آپ کو دیکھ لینا ہے ساتھی اگر آپ کو یہ فرم بڑھوانا ہے اگر آپ کو جان کر ان میں سے نہیں پتا ہے تو آپ اپنے آنگروڑی جو کاری کرتا ہے ان سے پوچھ کر یہ فرم بڑھ سکتے ہیں یا پھر ان کو بھی دیکھ کر یہ فرم برباد سکتے ہیں جیسی دوستو آپ یہ فرم جمع کروائیں گے تو آپ کو پرابتی رسید دی جائے گی کنیا سومنگلا پہچان سنگیا یا پھر پریوار آئی ڈی کی پرابتی رسید آپ کو ملے گی بالکہ کا نام آوید کا نام ستائی پتہ اور یہاں پر آپ کو سرینی کے انوصار آپ کو ملے گا آویدن پرابت ہوا ہے یا پھر آگامی کے لئے اپلائی کیا گیا یہاں پر ایک پر رائٹ کا نسان لگائی گا یعنی کہ آویدن پرابت ہوا ہے آپ کو یہ رسید واپس دی جائے گی اور اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سپت پتر کیسا ہوگا کس طرح سے آپ کے دوارہ یہ بھرا جائے گا آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں یہ سپت پتر ہے دس روپے کے اسٹام پیپر پر یہ سپت پتر دینا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر آپ کی جو بیسک ڈیٹیل آپ کا نام پیتا جی کا نام پورا ایڈریس اس کے بعد میں میرے پریوار میں یہاں پر نام دینا ہوگا الگ الگ سنکیہ دینی ہوگی ساتھ میں پریوار کی وارسی کا 3 لاکھ روپے سے ادھک نہیں ہے بالکہ کا نام اس کے بعد میں سمند کیا ہے جنمستان کیا ہے جنمتیتی کیا ہے یہ ساری جانکری آپ کو بڑھنی ہوگی اگر آپ بالکہ کے لئے ورطمان میں سرینی یعنی کونسے قصد کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چاہ نمبر پانچ نمبر یہاں پر لکھنا ہوگا کونسے ککسیاں میں کونسے سکول میں سنستان میں ادھیاند رہتا ہے اور یہاں پر آپ کے استاکسر ہوں گے یا پھر انگوٹھا لگانا ہے باہیات کا اس کے بعد میں آویدن کی پرکریہ اور جانچ ہوگے یہ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے چیز فرم بڑھا جائے گا آف لائن فرم آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے وہ اکھنڈ وکاس دکاری یا پھر SDM یا پھر جیلا پریبیقش دکاری یا پھر موکھ پریبیقش دکاری کے کاریالے میں جمع کروانا ہوتا ہے وہی آن لائن فرم بڑھنا ہے تو آپ سبھی یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پنجین کرنا ہوگا موکھے منتری کنیا سومنگلا یوزنا کھتیت پنجی کرن تو سب سے پہلے آپ کو ریلیسن ویت گرل چاڑی یہ سیلیکٹ رہے گا آپ کا موبائل نمبر اس کے بعد میں جو فرم بڑھ رہا ہے آویدک ہے اس کا نام جو بھی ہے اس کے بعد میں اس کے ماتا پتا یا پھر جو ابھی باوک ہے ان کا نام یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے آپ یہ موبائل سے بھی فرم بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر لابارتھی کے پریوار کے بچوں کی کل سنکیا کتنی ہے تو آپ کو یہاں سے سلیٹ کر لینا ہے دو یا پھر ایک یا پھر تین جتنے بھی آپ کے بالک ہیں بچے ہیں ان کو یہاں پر آپ کو سلیٹ کر لینا آپ کے کتنے اور لڑکیں کتنے یہ جان کر یہاں پر آپ کو بھرنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپلی کیسن ٹائپ دیا گیا آپ گرامین ہیں یا سہری ہیں ایک پر آپ کو سلیٹ کر لینا ہے اکجامپل کے روپ میں ہم سلیٹ کر لیتے ہیں گرامین اس کے بعد بہت ستی اپنا جیلا سلیٹ کریں بلوک سلیٹ کریں گرام پنچائت اور ویلی سلیٹ کریں اس کے بعد میں یہاں پر آپ ایک پاس ورڈ ٹائپ کرنا ہے یہاں سے آپ کنفرم پاس ورڈ ٹک لگا دینا ہے اور یہاں آپ کو سینڈ اوٹی پر کلک کرنا ہے اور سائن ان کر دینا اور اس کے بعد میں آپ آن لائن بھر سکتے ہیں تو ساتھ یہ تو آج کا ہمارے ویڈیو کنیا سومنگلہ یوزنہ جس یوزنہ کے انترکہ پندرہ ہزار روپے گھر بیٹے آپ کو ملتے ہیں امید کرتے ساتھ ہمارے دوارہ دیگئی یہ جانکاری اور اس یوزنہ کے بارے بتایا گیا آپ کو اچھا لگا گا اگر آپ کے منوی سوال ویڈیو دیکھنے تنیواز آتی ہوں تھانکس پور ووچنگ آپ کا دن شب ہو جائے ہند بند مات